اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹینمنٹ میں ہوں زیر عمد ناظرین ہمیں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو ریگلر کیا کریں گے زی ایچ شو بیز اپ ڈیٹ کے نام سے نئی نئی خبریں کیا آ رہی ہیں نئی حوالے سے خبریں جو ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے تین چار خبریں آج ڈسکس کریں گے ایک ڈرامی کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے جانے جہان کو اور مطھیرہ کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں دیکھ کے اور اس کے علاوہ ابرارالحق کے حوالے سے خبر ہے پھر اس کے ساتھ آسم عزر صاحب کے حوالے سے خبر ہے سبا فیصل صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ابرارالحق سے ابرارالحق صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک بار آفر ہوئی تھی کترینا کیف کے ساتھ کام کرنے کی انڈیا میں تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے جہاں پہ کوئی بول نہیں سکتا جہاں پہ یہ نہیں کر سکتا تو وہاں پہ میں نے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کو بالکل منع کر دیا کہ میں یہ فلم نہیں کروں گا آپ کے ساتھ تو آج جو ہے یہ ملکہ کچھ دن پہلے انہوں نے انکشاف کیا تو اس کے جواب میں مشیخ خان صاحبہ جو تھی انہوں نے آگے سے رد مل دیا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ جو ابرارالحق صاحب ہیں لمبی لمبینا چھوڑے بہت باند باند کے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ مشیخ خان جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہیں جبکہ ابرارالحق تو سیاسی جماعت کو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے کہا جب سے انہوں نے سیاسی جماعت چھوڑی ان کا دماغ خراب ہو گیا اب یہ نیرے طریقے ہوتے ہیں خبروں میں آنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور انہوں نے انہیں اگر آفر ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بتایا کس نے آفر کی تھی کب کی تھی وہ کون سا ایسا ٹائم تھا جب ان کو آفر ہی تھی آج ان کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ برارالحق صاحب آپ اتنی لمبی لمبینا چھوڑ ہے تو اتنا لمبی لمبی نہ چھوڑا کریں یہ کہا برارالحق صاحب کے آگے اس خبر کے حوالے سے آگے آگے چلتے ہیں آسیم حضر صاحب معروف گلوکار انہوں نے انسٹاگرین کے اوپر سب کو انفالو کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک آلبم جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں لیکن جس وقت انہوں نے انفالو کیا سب کو اپنی پوسٹ بھی ساری ہٹا دی سارا کچھ زیرو 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 پہ چلا گیا تو لوگوں کے اندر کیا سرائیہ شروع ہو گی کہ شاید ان کی منگنی ٹوٹ کیا میرب سے یا شاید ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا یا شاید یہ ہو گیا سب نے کیا سرائیہ دینا شروع کی جب اس طرح کی خبریں آنا شروع ہی تو اس کے ساتھ ہی جناب صاحب انہوں نے ایک بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں تھوڑا سا بریک چاہ رہا ہوں میں ایک آلبم لے کے آنا چاہ رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ اپنے آپ کو جب تک اپنے آپ کو انسان ختم نہیں کرتا یا اپنے آپ کو بلکل اپنے آپ کو ڈھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو زیرو کرنا پ پڑھتا ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی اور وہ آلبم جو ہے وہ بلکل نئے جذبے اور نئے اس کے ساتھ وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا آپ اسے سٹنڈ کہہ سکتے ہیں یہ اب دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے اس قسم کے سٹنڈ ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا آپ دوبارہ اس میں آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں اب آتے ہیں اگلی حوبر کی طرف سبا فیصل صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے خبر دی کہ میں جن کے بیٹے ہوتے ہیں میرے جس طرح بیٹے ہیں ظاہر آپ ان کے husband نہیں ہیں تو می اس طرح طریقے سے فلان فلان پھر انہوں نے بتایا بھی کہ ان کی بہن ہے ان کے بچیاں ہیں تو اس طرح وہ کسی جگہ ان کی کار کو پرتے پکڑ لیا گیا تھا یا توڑ دیا گیا تھا یا کیا کیا گیا تھا تو کچھ کر نہیں سکے تھے تو میرے اندر یہ فیل آتی ہے تو یہ بات کی سبا فیصل صاحبہ نے تو آگے سے ہیرا خان جو ہیں اداکارہ انہوں نے رسپونس کیا انہوں نے ان کے اچھی خاصی کلاس لے لی کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ کیا کیا بتانا چاہ رہی ہیں بیٹوں کے حوالے سے ج اس طرح آج کل ہمارے اس طرح بیٹی اور بیٹیوں کو لے کے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کے ڈسکس ہوتا ہے انہوں نے سبا فیصل کے جو بیان تھا اس کو اس حوالے سے لیا تو یہ تھی ایک اور خبر اور اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں مطیرہ مطیرہ سے جب پوچھا گیا آپ کو پتا ہے مطیرہ جو ہے وہ کس حوالے سے مشہور ہے بلکہ ان کو تھوڑا اگر بدنام کہا جائے تو کس حوالے سے بدنام ہے وہ زیادہ بہتر ورڈ ہے تو ان کے ٹاک شوز دیکھ لیں ان کے گانے دیک دیکھ لیں ان کے ایکٹویٹیز دیکھ لیں تو سب کو ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہ ہر جگہ قابل اتراز قسم کی باتیں بیہودہ بیہوگی میں بھی سم ٹائم آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ آپ کو دیکھ کے کیا کیا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جب میں جہاز میں ٹریبل کرتی ہوں تو لوگوں والے کی طرف سے استقفراللہ بالکہ سبانہ اللہ عنہ انہیں کہہ بھی بھر گئے انہوں نے کہا الاس ترجم اللہ کی طرف سے سنجھ سنجھسے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا descent اگر invaded جم جو ہیں اس اچھا رسپانس دیتا ہے اب آتے ہیں جناب جانے جہان کی طرف جانے جہان ڈراما بہت زبردست جا رہا ہے اس میں اپنے اپنے ایک سمٹ رہا ہے ڈراما بلکل اس کی 34 اپیسوڈ سوچ چکی ہے لیکن کچھ اگر دیکھا جائے تو ڈرامے کو کئی نہ کئی ڈرائگ بھی کیا گیا ہے ظاہر ہے ایک سٹوری یہ اکثر ہمارے آپ پرابلم ہیں ڈرامے کو اتنا کھینج دیا جاتا ہے اگر آپ اس کے یوٹیوب کے اوپر بھی اگر اس کے ویوز دیکھیں تو ایس کمپیر ٹو شروع کی اپیسوڈ یا درمیان کی اپیسوڈ اب اس کی ویورشپ تھوڑی سی کم ہوئی ہے شروع شروع میں بہت زیادہ ملینز میں تھی ابھی بھی ملینز میں ہے لیکن آٹھ نو ملینز کی بجائے وہ تین چار ملینز پہ پہنچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کچھ جگہ پہ انہوں ڈرامے کو بہت زیادہ ڈرائگ کیا ہے جس طرح وہ مانور جو ہے کبھی وہ کراچی جا رہی ہے اپنے کالیج کے پرنسپل مل رہی ہے جا کے سیڈفکیل لے رہی ہے لمب لمبے سین وہ کی ہیں انسٹرائنگ سین کی ضرورت نہیں تھی صاف نظر آتا ہے کہ وہ بلکل کھینچے جا رہا ہے حارس وید بہت زبزہ صدہ گری کر رہے ہیں سویرہ نظیم چاہی نہیں ہے بلکل اور حمزہ علیہ باسی ان کی کیا بات ہے ان کو پازیٹیو کردار میں جس طرح انہوں نے پیار افضل کیا تھا من مائل کیا تھا یہ والا ڈراما بھی مرحل میں یہ اگر کسی اور کو دیا جاتا تو وہ کردار شاید جتنا اچھا نہ کر سکتا ہے جتنا حمزہ نے کیا اور اس ڈرامے کا بز جو ہے اس ڈرامے کا جو سٹیچر ہے وہ اسی بندے کی وجہ سے حمزہ کی وجہ سے اور پھر عائزہ خان کی وجہ سے بڑا ہے عائزہ خان کا کام بھی ٹھیک ہے لیکن حمزہ کا کام اچھا ہے اور حارس وید کا کام بہت اچھا ہے لیکن اگر سوچیں کہ اس ڈرامے کے جتنی بز ہے تو اس بز کی وجہ سے اس ڈرامے کے سارے کردار یعنی چھوٹا کردار بھی ایون وہ حاشم کا کردار جو ہے یا وہ فریال کا کردار جو اس کے نوکر بنے ہیں وہ بھی مشہور ہوئے ہیں وہ صرف اس کے بز کی وجہ سے اور جتنا نوال سعید نے اور حارس وید نے اس کے اس کے سٹیچر سے فائدہ اٹھایا ہے ان کو آگے جتنا کام ملے گا ہے جتنا ان کو ان کی اتغاری ابر گئی ہے تو وہ بھی ایک ہے سوچیں کہ اس کے اندر اگر عائزہ خان یا عائزہ خان یا دوسرے اپنے حمزہ علیہ باسی نہ ہوتے اور دوسرا یہ نیڈنگ چینل پر نہ چل رہا ہوتا کسی اور چینل پر چل رہا ہوتا تو پھر اس کا کتنا بز ہونا تھا کتنی اس کی شورت ہونی تھی کتنا لوگوں کے اندر اس کی پر ذرائی ہونی تھی وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں لیکن بہرحال ڈرامے کو میں خیال میں جلدی جلدی ختم کرنا چاہیے اب بہت جو زیادہ لمبا ہو رہا ہے اب تخیار رکھیں ابھی تک لئے تنی اچاد دیجئے اللہ حافظ